میں خداون یسو مسیح کی شکر گزار ہوں جیسے کہ آپ اوپر پہلا پدرس اس کے دوسرے باپ اور اس کی نوی آیت آپ کے سامنے لکھی ہے لیکن تم ایک برگزیدہ نسل شاہی کاہینوں کا فرقہ مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے سب سے پہلے میں خداون کا شکر ادا کرتی ہوں کہ خدا نے مجھے تاریکی سے نکال کر اپنی روشنی عطا فرمائی اور آج اگر میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں اور ہم یہاں پر یہ خوبصورت محفل سجائے ہوئے ہیں وہ اس لیے ہمارے پاس یہ گواہی ہے کیونکہ خداون یسو مسیح مردوں میں سے جی اٹھا اور وہ زندہ ہے اور ہمارے پاس آج ایک گواہی ہے اور خداون یسو مسیح اگر مردوں میں سے نہ جی اٹھا تو آج ہمارے پاس گواہی نہ ہوتی اور ہمارے پاس منادی کرنے کے لیے کوئی خوش قبری نہ ہوتی سو میں خداون کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے جو ہمیں تاریکی سے نکال کر روشنی عطا فرماتا ہے جب میں دس سال کی تھی تب میں نے خداون یسو مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا اور پارہ سال کی عمر میں خداون نے مجھے یہ تجربہ دیا کہ میں غیر زبانوں سے میں نے پاکوں کا ببتسمہ پایا اور سولہ سال کی عمر میں جب میں نے میٹرک کیا اس کے بعد اسمبلیز آف گوڑ چرچ کشاور میں پاسٹر ڈاکٹر اے آر حشمت انہوں نے مجھے پانی کا ببتسمہ دیا اب وہ خداون میں ہے اور انہوں نے ہی سب سے پہلے مجھے یوٹھ لیڈر وہاں پہ اسمبلیز آف گوڑ چرچ میں سلیکٹ کیا اور میں سمجھتی ہوں کہ اسی وقت انہوں نے خداون کی بلاہت کو میٹھ زندگی میں دے گیا ہی کالنگ کے طور سے میں بات کروں سو میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ میری زندگی میں سب سے خوبصورت اور سب سے قیمتی چیز خداون کی بلاہت ہے خداون کی کالنگ ہے جیسے کہ سب جانتے ہیں لڑکیوں کو جیوری کا بہت شاک ہوتا ہے اور جیسے جیسے میں نے خداون کی کالنگ کو سمجھا تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ سونا اور چاندی تو فانی چیزیں ہیں اور یہ تو آنے جانے والی چیزیں ہیں لیکن جو خداون کی بلاہت ہے یہ بہت قیمتی ہے ہم محنت کر کے سونا بھی پا لیتے ہیں اور چاندی بھی پا لیتے ہیں لیکن خداون کی جو کالنگ ہے اس کے لیے نہ تو میں نے کوئی محنت کی نہ میری کوئی کابش تھی اور خداون کی بکشش ہے خداون کی کالنگ میری زندگی میں میں خداون کو کہتی ہوں کہ خداون تو سب کچھ لے لے لیکن اپنی بلاہت کو میرے سے کبھی نہ چھیننا کیونکہ مجھے اس بات کی سمجھ آگئی ہے کہ خداون کی بلاہت خداون کی کالنگ کتنی پریشیس ہے میری لائف میں اور جیسے پالوس رسول بھی کہتا ہے کرنٹس کی کلیسیہ کو کہ اپنے بلاہت جانے پہ گوھر کرو جب میں اپنے بلاہت پہ گوھر کرتی ہوں تو میں اپنی پوری فیملی میں دیکھتی ہوں کیونکہ خداون نے مجھے چھنا تو مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ میں تو اتنی انٹیلیجنٹ بھی نہیں اور میں جس طرح وہ کہتا ہے کہ کمزوروں کو چھن لیا سو میں خداون کا بہت شکر گزار ہوں خداون کی شکر گزار ہوں کہ خداون نے مجھے اپنی خدمت کے لیے چھنا ہے اور 2007 میں خدا کی خادمہ گونی سٹینلے جو کہ اپ جی اے چرچ میں ہر سال سپیکرز آتے ہیں انہوں نے یہ پروفیٹک ورڈ میرے ساتھ شیئر کیا اور اس وقت خداون نے نام لے کر مجھے بلائیا جو کہ وہ لیڈی امیلکن ہے وہ نام نہیں جانتی تھی میرا انہوں نے بقاعدہ کہا اجالا گارڈ ویل سینڈ یو ٹو اس سیمیلری اجالا خدا تجھے سیمیلری کے لیے بھیجے گا اور تجھے بہت سی قوموں میں استعمال کرے گا سو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرا سیمیلری میں جانا یہ فلفیلمنٹ ہے اس پروفیٹک ورڈ کی اور جب میں اس چیز کی جدو جہد کر رہی تھی اور میں دعا کرتی تھی کہ خداون مجھے جانا ہے تو یہ بات آج تک میں نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کی ایک لیٹر تھا جو میں نے لکھا تھا اور وہ میں نے لکھا تھا خداون یسو مسیح کے نام اور اس لیٹر کو میں نے اپنی بائیبل میں چھپا کے رکھ دیا تھا اور اس کی ڈیٹ ہے ٹوئنٹی سیکنڈ جانوری ٹو تھاؤزن سکسٹین میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں دیر لڑ جیسوس ہم 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 اور مینے لکھا ہے آئیون کو او او نیچے ہم نے اپنا نام لکھا ہے تو اس لیٹر کو جب میں دیکھتی ہوں آپ اور یہ دیکھتی ہوں کہ خداوند یسو نے میری اس دعا کو سنا اور کیونکہ جب میں نے skeleton کو کوئلش کے لیے سرچ کرنا شروع کیا تو میں بہت زیادہ تو ہم نے دیکھا کہ اگر میں کسی بھی کالش کو اکنائی کرتی تھی تو مجھے بہت سارے ایسپینسز کی ضرور تھی ایک دفعہ مجھ سے کوئی پوچھ رہا تھا کہ آپ کے کتنے افراجات ہوئے اس سیبنری کو کرنے میں سو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میرے اس میں کوئی افراجات نہیں ہوئے سیرو ایکسپینسز میں خدامت کا شکر ادا کرتی ہوں کہ خدامت نے مجھے فلسکولرشپ پروائید کی اور آپ میرے سکول کا نام نہیں سکتے ہیں تارس رینٹی گریڈویٹ این ایورسٹی اور میں بہت کراؤڈ فیل کرتی ہوں اپنے سکول کی اور میں اپنے سکول کی اگر کہوں کہ میں امبیسیڈر ہوں تو اس میں کوئی شک نہیں اور سو میں خدامت کا شکر کرتی ہوں کہ خدامت مجھے سیبنری میں کوریا لے گیا اور میرا کوریا جانا اور واپس آنا دونوں ہی ایک بہت بڑے موجزے کی بات ہے کوریا جانا تو آپ سب جانتے ہیں کہ آپ نے ابھی بھی بہت سارے نوح کوشش کرتے ہیں سیبنری میں جانے کے لیے کہنے کی باز ہوگا کہیں نہ کہیں آکے رکاوٹ آ جاتی ہے اور میں خدامت کا شکر ادا کرتی ہوں کہ خدامت نے تمام جو پروسیجر تھا اپلیکیشن کا لے کر ویزہ لگنے تک تمام پروسیجر میں خدامت نے بہت مدد کی مجھے کوئی بینک سٹیکمنٹ نہیں امبیسی کو شو کرنی تھی میرے پاس سکول کا لیٹر تھا اور وہ لیٹر ہی جا کے میں نے امبیسی میں دیا اور اس کے علاوہ انہوں نے میرے سے کوئی ڈاکومنٹ نہیں مانگا سو یہ ایک معجزی کی بات ہے کہ خدامت کس طرح سے خدامت نے اپنا کلام واقعی میں پورا کیا خدامت نے کہا تھا میں تجھے لے کے جاؤں گا سیمیری میں اور واقعی خدامت نے واضح طور پر یہ میری لائف میں ایک تیسٹیمنی ہے خدامت نے مجھے دکھا دیا کہ تجھے کسی ریفرنس کی اور کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے اگر میں تیرے ساتھ ہوں اور تو خدامت نے میرے لئے تمام راستوں کو کھول دیا اب میں بتاؤں گی واپس آنا بھی ایک معجزے کی بات ہے پاسٹر صاحب جانتے ہیں پاسٹر اشریح بھی اور بھی جو عزیز دعا کر رہے تھے آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے تمام فلائٹس جو تھی وہ بند ہو چکی تھی اور میں نے اپرل میں آنا تھا لیکن میں نہیں آسکی میری فلائٹ کینسل ہو گئی تھی اور پھر اس کے بعد میں بہت پریشان تھی میں نے کمرے میں بیٹھی تھی اکیلی اور خدا نے اچانک سے میرے اندر یہ ایمان پیدا کیا کیا خدا تیرے لئے جہاز نہیں بھیج سکتا سو میں نے کہا خداون میں نے پاکستان واپس جانا ہے خداون میرے لئے سپیشل پلین بھیجئے سو آپ یقین نہیں کر سکتے ہسٹری میں کوریا کی وہاں پر پی آئی اے ایئر ویس کبھی نہیں گئی کیا آپ جانتے ہیں پی آئی اے نے سپیشل فلائٹ سٹارٹ کی تھی اور خداون نے یہ محکی کیا کہ وہ سپیشل پلائٹ مجھے جو ایسے لگا وہ مجھے ہی لینے کے لئے آئی ہے سو خداون اور وہ ڈریکٹ پلائٹ جو تھی سیون آرز کی پلائٹ تھی میں نے کبھی بھی سات گھنٹے کا سفر کوریا سے پاکستان نہیں کیا سو میں اس بات کے لئے خداون کا شکر ادا کرتی ہوں اب میں آپ سے کوریا کے ایکسپیریسز شیئر کروں گی کوریا میں جا کر ایک بہت عجیب بات ہوئی میرے ساتھ کہ میں نے بچپن سے خداون مجھے خواب میں میری لائف کے لئے یا اور بھی کوئی مجھے خداون کلام دیتے تھے اور مجھے بچپن سے ہی خواب دیکھتی کی بہت عادت ہوگی تھی کیونکہ جب بھی میں سوتی تھی خداون کوئی نہ کوئی میسج مجھے خواب میں دیتے تھے اور کوریا میں جا کر ایک عجیب سی بات ہوئی کہ مجھے خواب آنا بند ہوگئے ایک دن میں اپنے چرچ کو جا رہی تھی اور میں نے کراس کرنا تھا سامنے ریڈ لائٹ تھی میں نے آسمان کی طرف دیکھا میں نے کہا خداون خواب نہیں آرہے خداون آپ مجھے کوئی میسج نہیں دے رہے آئیے میں سگنل پہ کھڑی ہوں سڑک پہ اور اسی وقت خدا کے پاکرو نے یہ کولا کہ خواب دیکھنے کا ایک وقت ہے اور خواب کی تابیر کا ایک وقت ہے اور خدا کے پاکرو نے اس وقت مجھے اس بات کی انڈرسٹیننگ دی کہ ہم ساری زندگی نہیں خواب دیکھتے بلکہ ایک وقت ہوتا ہے خواب کی تابیر کا اور جب میں نے اپنے چرچ کی طرف نگاہ کی اور میں نے گوھر کیا کہ خدا کیس طریقے سے کوریا کے اندر اپنے انتماع خوابوں کی تابیر کو میں نے دیکھنا شروع کیا اور سمجھنا شروع کیا سو میں خداون کا شکر ادا کرتی ہوں کہ خداون نے کوریا میں بہت سارے ایسے پروفیٹک ورڈ میری زندگی میں پورے کیے جو کہ میں آگے آپ کے ساتھ تیسٹیمنی میں شیئر بھی کروں گی کوریا کا ایکسپیرینس جو ہے میں فائیو سٹیپس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پہلا ایکسپیرینس، تعلیمی تجربہ، سپیرچول ایکسپیرینس، روحانی تجربہ، منسٹری کا ایکسپیرینس، خدمت کا تجربہ مشین ایکسپیرینس اور کلچرل ایکسپیرینس، سکافتی تجربہ سو سب سے پہلے ایکسپیرینس میں میں نے داکٹر اور فارمسی کی ہے اور وہاں پر جا کے جب میں نے بائیوک کی سٹیڈی سٹارٹ کی مانسٹرز آف دوینٹی سو مجھے بہت انٹرسٹن نگا چونکہ میرا دل اس کے اندر تھا اور میں شوق سے پڑتی تھی اور میں نے ساتھ فرینڈس کو بتاتی تھی میں کہتی تھی کہ یہ بائیوک کی سٹیڈی جو ہے نا یہ اتنی مشکل نہیں ہے جتنی مشکل میں نے فارمسی پڑھ لی ہوئی ہے اگر مجھے دوبارہ فارمسی میں بھیجے تو شاید میں کبھی نہ جاؤ سو جس چیز میں ہمارا دل ہوتا ہے خاص طور پر میں نے خدا کی گائیڈنس کو دیکھا کہ خدا کا پاک روح میرے ذہن کو کھولتا تھا جب میں کوئی پیپر بھی لکھ رہی ہوتی تھی تو اب بھی میں اگر ان پیپرز کو دوبارہ پڑھتی ہوں دیکھتی ہوں تو میں حیران ہو جاتی ہوں کہ کیا یہ میں نے ہی لکھے تھے سو میں نے خدا کے ہاتھ کو اپنے اوپر دیکھا ہے اور خدا کی برکت کو کہ خدا نے کیسے میری مدد کی ایک سال کے بعد میں یہ گوھر کر رہی تھی کہ ایک سال کے اندر ہی خداوند کا فضل ایسا ہوا کہ میں نے ہی بریو اور گریگ پڑھنا شروع کر دی سو یہ خداوند کی برکت تھی اور اس کے علاوہ میں یہ شیئر کروں گی کہ پاسٹر میرا تعلق جو ہے ٹرینیٹی گوسپل چرچ سے ہے اور جب میں گئی اور مجھے انہیں دعا کر کے مجھے بھیجا اور مجھے ابھی تک یہ الفاظ پاسٹر اشرف کے یاد ہے انہوں نے کہا کہ خداوند عالی کامیابی عطا فرمائے سو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے ہم دعا کرتے ہیں اور بھی بہت سارے عزیزوں نے میری مدر بہت پریئر کرتی تھی شکر ادا کرتی ہوں کہ خداوند نے مجھے ہائی ایکسلنس ایوارڈ میں وہاں پہ میں نے ماسٹرز آف رومینٹی کیا سو میں اس کے لیے سارا جلال خداوند کے باتنام کو دیتی ہوں اس میں لیٹن میں کہتے ہیں سومہ بھوملہ لادے سو خداوند نے مجھے یہ شرق بکشا کہ میں وہاں پر ہائی ایکسلنس ایوارڈ لے سکو اور اس کے علاوہ خاص طور پہ خداوند نے یہ بھی مجھے بلیسنگ دی کہ انٹی ڈپارٹمنٹ سے نیو ٹیسٹیمنٹ کے ڈپارٹمنٹ سے مجھے ایک ایوارڈ ملا فی بی ایوارڈ سو میں ان تمام برکت کے لیے یہ خدا کا فضل ہے جو خدا نے مجھے وہاں پہ برکتیں بخشی جنلی سے پڑھنے کے بعد کنانے میرے مائنڈ کو اور زیادہ بہتر طور سے مجھے اس بات کی سمجھ آئی ہے خاص طور پہ ایکسپوزیٹری پریچنگ کیسے کی جاتی ہے وہاں پر ایک میڈیا کلاس بھی لینی تھی اور مجھے وہ کلاس بلکل اچھی نہیں لگتی تھی کیونکہ میں کہتی تھی مجھ سے سارے ایکزیجسز کی انٹی کی مشکل مشکل اولڈ ٹیسٹیمنٹ کی بھی بکس کروالو سب کچھ کلاسز کروالو یہ میڈیا میرا کام نہیں ہے یہ مجھے بہت مشکل لگتا ہے لیکن اب آ کے مجھے اس کی امپورٹنس بھی سمجھ آتی ہے کہ اب جس طرح سے کرونا وائرس میں بہت زیادہ آن لائن پریچنگ ہوتی ہے یہ بھی انہوں نے وہاں پہ ہمیں ٹریننگ دی یہاں تک کہ اس بات کی بھی ٹریننگ دی تھی کہ مائک کا کیسے پکڑنا ہے جب آپ بول رہے ہوتے ہیں اور ویڈیوز بنانے کے بارے میں ویڈیو ایڈیٹ کرنے کے بارے میں اور بہت سارے سکلز بھی انہوں نے ہمیں سمجھ میں سکھائے تو اس وقت تو میں بہت ناکش تھی لیکن اب میں بہت خوش ہوں کہ انہوں نے ہمیں ٹریننگ دی کیونکہ یہ تمام چیزیں جو ہیں اب میں جب انسری کر رہی ہوں تو میری یوز میں آتی ہے سکول کے جو پروفیسرز ہیں ہم بہت ساری سمجھ میں بہت سارے لوگوں کا تجربہ ہوگا لیکن میری سمجھ کے جو پروفیسرز تھے خاص طور پر وہ ہمیں پرسنل ٹائم بھی دیتے تھے اور ہمیں اپنے گھر میں بلا کر کھانا بھی کھلاتے تھے اور اتنے لونگ اور کیرنگ پروفیسرز ہمارے تھے کہ ان کی لائف ہمارے لیے ایک ٹیسٹیمنی تھی میں نے پروفیسر تھا اوڈ ٹیسٹیمنٹ کا وہ ان کی زندگی میں میں نے روح کے پھل سارے دیکھے اور میں نے کہا میں نے بہت کم ٹریشنز کی لائف میں ہم کی نیب تھے تو دیکھتے ہیں لیکن لونگ کے پھل ہمیں بعض اوقات نظر نہیں آتے اور میرے جو پروفیسرز تھے ان کی لائف میرے لیے ٹیسٹیمنی تھی اور ایک لیسن تھی وہ بزاتے خود ہمیں ان کی لائف سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا تھا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سپیرچوڈ ایکسپیرینس روحانی تجربہ خدا ہمارے بہت سارے روحانی تجربات مجھے وہاں پر عطا فرمائے اور خاص طور پر ایک بہت ایسا تھا کہ جب میں اکیلی بیٹھی چیپل میں دعا کر رہی تھی اور خدا کا پاکرو مجھے میری تمام پاسٹ زندگی خدا نے دکھائی اور جیسے ایک روائن فلم چلتی ہے خدا ہمارے بچپن سے لے کے تمام واقعات کو میری میں آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئی تھی چیپل کے اندر خدا ہمارے نے وہ تمام واقعات جو تھے میری زندگی کے دکھائے اور خدا ہمارے نے یہ دکھایا کیونکہ میں اپنی لائف کو سمجھ دی تھی کہ بہت پرابلمیٹک ہے اور بہت سی مجھے پرابلمز جو ہے ہم کو فیس کرنا پڑا ہے اور اس وقت خدا کے پاکرو نے مجھے یہ دکھایا کہ وہ تمام وقت جب تو یہ سوچتی تھی کہ تو اکیلی ہے اس وقت میں تیرے ساتھ بیٹھا تیرے آنسو پہنچتا تھا تو اکیلی نہیں تھی اور خدا نے میرے پرسپیکٹیو کو میرے ذہن کو بدلا اور تبدیل کیا اور خدا کے پاکرو نے مجھے یہ الفاظ دیئے خدا نے کہا اجالہ آپ ہائیلی بلیسٹ اور آپ ہائیلی فیوریڈ سو میں اس بات کیلئے خدا کا شکر ادا کرتی ہوں اور خدا نے میرے اندر سے مجھے وہ جو ایک پروسس تھا میں سمجھتی ہوں وہ ہیلنگ پروسس تھا جس میں سے خدا مجھے لے کے گزرا اور خدا نے مجھے اپنی اتمنان سے اپنی تسلی سے بھرا خدا کے پاکرو نے میرے ویشن کو برادن کیا اور مجھے سمجھ آنا شروع ہوا میں اکثر خدا سے یہ سوال کرتی ہوں خدا اتنی مشکر پڑھائی پانچ سال فارمسی میں نے کیوں کی اگر میں نے خدمت کرنی تھی خدا میں تو مجھے ڈریکٹ خدمت میں لے آتا سو خدا کے پاکرو نے مجھے آہستہ آہستہ ان تمام جو میرے کوئیسٹنز تھے مائنگ کے ان کو سمجھنے میں میری مدد کی اور ایک چرچ ہے وہاں پہ ویسے تو میرا تعلق جو تھا یویدو فول گوسپل چرچ سے تھا کوریا میں اور میں اسی کی میرے اور اسی کی اسی میں میں نے سرو بھی کیا ہے ایک چرچ تھا ایک اور سیٹی میں وہاں میں جانا بہت پسند کرتی تھی اور وہ ایک اور سیٹی ہے گنسان اس کو کہتے ہیں اور وہاں پر خاص جاتی تھی جب مجھے سپرچولی طور پر اپنے آپ کو رواید کرنا ہوتا تھا دعا میں وقت گزارنا ہوتا تھا میں اس چرچ میں جا کے دعا کرنا پسند کرتی تھی چرچ میں میں نے جب بھی میں جا کے بیٹی تھی اور دعا کرتی تھی میں خدا کے طفل خدا کی حضوری کو وہاں پہ برپور دریقے سے محسوس کرتی تھی اور وہی چرچ ہے جہاں پہ خدا نے بہت سارے ایسے تجربے مجھے دیئے میں اپنی امی کے ساتھ شیئر کر رہی تھی کہ وہاں پر ایک دفعہ میں دعا کر رہی تھی اور ایک پلیٹ میرے سامنے خلاون نے کہا یہ پلیٹ پھلوں کی تیرے سامنے پیش کی جاتی ہے اور ایک دفعہ خداون نے مجھے تجربہ دیا اور آپ اس روحانی زیافت کو سمجھ سکتے ہیں کہ خداون کا یہ وعدہ ہے کہ وہ اپنے مقدس دلر کو اپنے مقدس لوگوں کو زیافت میں بلاتا ہے اور ایک دفعہ میں اتی خوش ہوئی میں نے آنکھیں بند تھی اور میں نے دیکھا کہ ایک بڑا ٹیبل سجا ہوا ہے اور اس پر ایک زیافت دیار ہے سو میرے عزیزوں یہ ویجن بیشا خدا نے مجھے دکھایا میں سمجھتی ہوں یہ ہم سب کے لیے ہے یہ ایک انکریجنگ ورڈ ہے ہم سب کے لیے اور وہاں پر خداون نے میرے اندر سے ہر طرح کے فیرز کو نکالا میں نے جب کوریا سے واپس پاکستان آنا تھا تو میرے ذہن میں بہت سارے ایسے فیرز تھے کہ میں واپس جاؤں گی میں نے خدمت کرنی ہے کیا کیا ہوگا کیسے ہوگا اور خدا نے بہت سارے ایسے سائنس مجھے دیئے مجھے مضبوط کیا ایک دفعہ میں دعا کر رہی تھی اور وہاں پر خداون نے مجھے تلوار دی اور ایک ٹارچ میرے ہاتھ میں تھامی سو میں سمجھتی ہوں اور پھر وہاں پر جو پاسٹر تھے انہوں نے بھی اس بات کو میرے ساتھ شیئر کیا کہ آپ پاکستان میں جا کے یہ ایک روحانی جنگ ہے اور یہ صرف آپ روح کی تلوار سے خدا کے کلام سے ہی اس جنگ کو لڑ سکتی ہیں سو ان تمام سپیرچل ایکسپیئنسز کے لیے میں خداون کا شکر ادا کرتی ہوں منسٹری ایکسپیئنس میں میں انہیں شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ خداون نے مجھے وہاں پر بہت ساری ایسی اپریچونٹیز دیں اور میں سمجھتی ہوں کہ ان اپریچونٹیز کے دروق خداون مجھے فیوچر منسٹری کے لیے تیار کر رہے تھے منسٹری ایکسپیئنس میں سب سے پہلے میرے سکول میں خداون نے یہ تجربہ دیا کہ وہاں پر ہماری سٹوڈنٹ کاؤنسل ہوتی تھی اور سٹوڈنٹ کاؤنسل میں مجھے سلیکٹ کیا گیا ایسے چیپل کوارڈینیٹر اور چیپل کوارڈینیٹر کی یہ رسپونسیبیلٹی ہوتی تھی کہ اس نے چیپل کی جو پوری ٹیم ہے اس کو بھی رکریٹ کرنا ہے ادا کرتی ہوں خداون کی فیور کے لیے کہ خداون نے مجھے اٹھارہ ایسے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں دیئے جو کہ چیپل کی جو سروس چیپل کوارڈینیٹر میں بہت ساری چیزیں جو اس میں سیکھی کہ ایک سروس کو کیسے اورگنایز کیا جاتا ہے وہاں پر خداون نے مجھے یہ اپریچونٹی دی کہ میں یوی دو فل گوزپل چرچ جو کہ ڈاکٹر ڈیویڈ یونگیچوں کا چرچ ہے وہاں پر خداون نے مجھے انٹرنیشنل منسٹری ٹیم میں سرکرنے کا موقع دیا اور وہاں پر میں انگلیش منسٹری کی جو ڈپارٹمنٹ تھا اس میں میں تقریباً تین سال اور یہی چیز جو میں نے وہاں پر سیکھی اور وہاں پر وہاں پر وہاں پر ارنج کیا جنکہ تین دن کا چار دن کا ہوتا تھا جس میں ہم تقریباً سو بجوں پر لے کے کسی ہل پریئر ماؤنٹن پر بسیکل ہم جاتے تھے اور وہاں پر وہاں پر ارنج کرتے تھے تو ان تمام منسٹری کی جو ایکسپیئنسز تھے میں اس کی لئے خدا کا شکر ادا کرتی ہوں اور یہی چیز جو میں نے وہاں پر سیکھی اور بچوں کو ہم سرب کرتے تھے اب یہاں پر آکے میں نوجوانوں کو سکھا رہی ہوں کہ کس طریقے سے ہم بچوں کے اندل بھی منسٹری کر سکتے ہیں اور نوجوانوں کو میں وہ ویجن دینا چاہتی ہوں پھر خدا من نے مجھے یہ بھی برکت دی کہ وہاں پر یوئی دو پل گوسپل کا ہی جو ٹیلی ویجن ہے انہوں نے میرا انٹرویو لیا اور میری منسٹری کے تعلق سے انہوں نے میرے سے قویسٹنز کیے مشین ایکسپیرینس میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ خدا من نے مجھے یہ موقع بکشا جب میں کوریا میں ہی تھی میں ملیشیا میں گئی اور ملیشیا میں میں نے میری جو فرینڈ ہے ڈورتھی اس نے مجھے وہاں پر ان انوائٹ کیا اور آپ جانتے ہیں کہ میتھوڈس چرچ کے اندر پریچنگ ملنا کتنی مشکل بات ہے پاسٹر نے اللہ کیا تب تو میں نے اپنی سیمیری کمپلیٹ بھی نہیں کی تھی اور میں نے وہاں پر میتھوڈس چرچ میں خدا نے مجھے موقع دیا چائنیز کمیونٹی کے اندر پریچنگ کرنے کا اور وہاں پر میری جو فرینڈ تھی ڈورتھی وہ میری ترجمہ کاری تھی چائنیز زبان کے اندر انگلیش سے چائنیز میں سو یہاں پر خدا من نے میرے ڈرین کو بھی پورا کیا جو خدا مجھے خواب دکھاتا تھا اور پروفیٹک ورڈز کو بھی پورا کیا کہ خدا مجھے غیر قوموں کے اندر استعمال کرے گا اس کے علاوہ میں نے مجھے موقع ملا کہ میں لاؤس میں اور تھائی لینڈ میں جاؤں وہاں پر جانا اور وہاں پر وہاں کا ویزا ملنا جو تھا وہ بھی ایک موجزے کی بات ہے کہ خدا من نے کس طریقے سے تمام امریکنز کو اور پورینز کو تو ویزے کی ضرورت نہیں تھی لیکن پاکستانی جو تھے ان کو ویزے کی بھی ضرورت تھی ویزا بھی بہت ہی مشکل سے ملا لیکن یہ بھی دعاوں کے وسیلہ سے ملا اور اس میں ایک خاص گواہی کہ جب میں لاؤس کی امبیسی سے ویزا لے کے اس کے بعد تھائی لینڈ کی امبیسی میں گئی تو وہاں پر تھائی لینڈ کی امبیسی میں جتنی بھی ویزے کی ریکوائرمنٹس تھی وہ سب مجھے پتا تھا کہ میں نے فل کی ہوئیا میں بڑی کانفیڈنٹلی وہاں گئی کہ مجھے پتا تھا کہ میں نے سارے پیپرز تیار ہے اور میری بیک سٹیٹمنٹ بھی تیار ہے اور اب میں یہ دوں گی اور یہ مجھے اوکے کا سگنل مل جائے گا میرے مائن میں یہ تھا کہ سب کچھ تیار ہے لیکن خداون کو پتا تھا کہ ابھی تیاری نہیں مکمل اور جب میں نے کاؤنٹر پر لیڈی کو اپنے پیپرز دیئے اس نے مجھے یہ کہا کہ آپ کی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے اس میں ابھی 200 یا 300 ڈالرز جو ہیں وہ کام ہیں سو آپ ابھی یہ سٹیٹمنٹ جو ہیں اس میں پیسے اور ڈالیں اپنے بینک میں اور یہ سٹیٹمنٹ دوبارہ میرے پاس لے کر آئیں اور یہ فرائیڈے کا دن تھا اور منڈے کو مجھے لازمی ویزا چاہیے تھا کیونکہ ٹیوزڈے کو ہماری پوری ٹیم نے ٹرائیور کرنا تھا میرے پاس ٹائم نہیں تھا اور جیسے ہی میں کاؤنٹر سے پیپرز اٹھا کے میں نے پیچھے کو مڑی تو ایک لیڈی جو کہ میرے سکول کی تھی وہ امبیسی میں بیٹھی ہوئی تھی میں نے کہا کہ آپ یہاں کیا میں نے لگا کہ شاید اس نے بھی ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے تو یہ اس وجہ سے یہاں پر آئی ہے اور میں نے کہا آپ یہاں پر کیوں بیٹھی ہیں سو اس نے مجھے آگے سے کہا کہ مجھے خدا نے کہا تھا کہ اجالہ جو ہے امبیسی کے اندر موجود ہے تو اپنے تمام ایٹی ایم کارڈز لے کر امبیسی میں جا کیونکہ اس کو ابھی اس وقت تیری ضرورت ہے اللہ آپ کوئی خیل نہیں بان سکتے کہ میں تو اس وقت تھا مجھے جو ہے یہاں پس انبیلی بلی بلی کہ خدا نے یہ اور میں نے کلاب میں پڑا تھا کہ خدا آپ نے فرشتے کو بھیج دیتا ہے لیکن اس سے تو مجھے واقع ہی میں نے فرشتے آپ نے سامنے دیکھا جو کہ مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ مجھے اس چیز کی ضرورت پڑے گی کیونکہ میرے خیال سے وہ جو سٹیٹمنٹ تھی وہ پوری تھی خدا کو فتا تھا کہ اس کو اس وقت یہ ضرورت ہے سو اس وقت خدا نے معزانہ طور سے اور خاص طور پہ جتنے بھی مشن ٹریپس پہ میں گئی میں نے دیکھا کہ خدا مجھے ٹرین کر رہا تھا اور میرے فیت کو انکریز کر رہا تھا میرے فیت کو سٹرونگ کر رہا تھا تھائیلنٹ کے اندر خدامن نے یہ موقع دیا اور ایون کے لاؤس کے اندر بھی کہ بدس لوگوں میں ہم نے خدمت کی اور وہاں پر ایسا ہوا کہ لاؤس کے اندر خدمت کرنا اللاؤ نہیں بکاوز وہ ایک کمیونیس کنٹری ہے اور ہم وہاں پر جا کے منادی نہیں کر سکتے ایون کے ہمارے پروفیسر کو بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ چرچ میں کلام سنا سکتے سو ہم نے وہاں پر صرف انگلیش کیمپ ارنج کیا اور ہمارا دل اندر سے جو تھا وہ بہت بول سرا تھا کیونکہ ہم وہاں پر منادی نہیں کر سکے اور کچھ کبری نہیں سنا سکے اور ایسا ہوا کہ ایک گھر میں ہم موجود تھے اور ہم کھانا کھا رہے تھے اور وہاں پر کچھ نوجوان تھے کالیش کے سٹوڈنٹس وہ ہماری ہیلپ کر رہے تھے اس انگلیش کیمپ کے اندر انہوں نے ہمیں کہا ان سے ہم نے پوچھا کہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو کیا ہم آپ کے لئے دعا کر سکتے ہیں اور ان نوجوانوں نے جو کہ کالیش کے سٹوڈنٹس تھے انہوں نے کہا جی آپ ہمارے لئے ضرور دعا کریں اور ہم لوگ ایک ایک کر کے ان کے لئے دعا کر رہے تھے اور ان کے آنسو نکلنا شروع ہو گئے سو میرے عزیزوں آپ جانتے ہیں کہ آنسو ایسے ہی نہیں نکلتے جب تک کہ خدا کا پاک رو ان زندگیوں کو ٹاچ نہ کریں اور اسی طریقے سے تھائیلنٹ کے اندر جو تھا وہاں پر بودھسٹ خداون کی خوشکبری ہم نے سنائی اور وہاں پر چھ بچوں نے خداون یسو مسیح کو قبول کیا اور اپنی زندگی خداون کو لگا میں آپ کے سامنے ایک کلچرل ایکسپیرینس شیئر کروں گی کوریا کا کلچر ایک دم سے کچھ باتیں میرے لیے شاکنگ بھی تھی میں آپ کو یہ بتاؤ کہ کھانے کا جو ایکسپیرینس تھا وہ میرے لیے پہلا سال تو بہت مشکل تھا لیکن پھر خدا کے خادم نے مجھے کہا کہ بیٹ آپ اپنے لیے دعا کرو کہ خدا آپ کو مشنری سٹمک دے سو پھر خدا نے ممکن کیا کہ مجھے مشنری سٹمک دے دیا تو اس طریقے سے میں نے وہاں پہ سروائیو کیا اور اس طریقے سے خدا نے کلچرل ایکسپیرینس کے دروں میں نے بہت سی چیزوں کو سمجھا کہ ہم خوشکبری سنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ بیٹھ کے پہلے کھانا نہیں ٹیبل پہ کھا سکتے تو پھر ہم اس کے ساتھ خوشکبری کیسے شیئر کر سکتے ہیں ہم کے ساتھ شیئر کروں گی کہ خدا نے مجھے کیا ویجن دیا ہے اور کوریا میں رہ کے خدا نے میرے ویجن کو براڈ دیا مجھے سمجھ آیا کہ اب ہمیں ایک گلوبر ویجن کی ضرورت ہے اور خدا نے اس کے لیے جو مجھے ورز دی وہ ہے عمال کی کتاب پہلا باپ اور آٹھنی آئیت لیکن جب رول خدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤگے اور یرشلم اور یودیا اور سامریا بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ بنوگے اور ایک میں لوزین مومنٹ کچھ لوگ جانتے ہوں گے اس میں ایک سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے بائے جان سٹوٹ اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پورا چرچ جو ہے whole church must take the evangelistic good news to whole gospel to the whole world so میں سمجھتی ہوں کہ ہم تمام believers کو جو ہے خداون کی خوشخبری لے کر ہمیں تمام دنیا میں جانا ہے اور یہی میرا وزین بھی ہے کہ خداون کی خوشخبری کو میرا یرشلم جو ہے یہاں پر میں پوائنٹ آک کر رہی ہوں توورڈز پاکستان کہ ہمارا یرشلم جو ہے وہ پاکستان ہے ہم نے اپنی country سے شروع کر کے ہم نے اپنے صرف churches پر ہی فوکس نہیں کرنا بلکہ ہم نے extend کرنا ہے اور اب جو منسٹری کا وزین خدا دے رہا ہے اپنے خادموں کو وہ ایک global وزین ہے to extend the gospel to the ends of the earth اور میں اس کے لئے خدا کا شکر ادا کرتی ہوں اور یہاں پر جو منسٹری میں شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جس طرح سے میرے father نے prayer ministry of Pakistan کو 1973 میں start کیا اس کا آغاز کیا اسی منسٹری کے platform سے آکے میں خداون کی خدمت کر رہی ہوں اور اس میں میں نے اور بہت ساری نئی چیزیں بھی start کی ہیں جس طرح کے children ministry اور میرا یوٹیوب چینل ہے اجالہ ہانس کے نام سے جس پہ میں آن لائن سروس لیتی ہوں اور یہ میں نے چار بچوں سے جو کہ میری فیملی کے بچے تھے سے میں نے یہ سنڈی سکول شروع کیا اور اب میرے پاس گھانا کے بچے ہیں اٹلی کے بچے ہیں یوکے میں ہیں پاکستان میں ہیں سو ٹوٹل ملا کے تقریباً تیس بچے آن لائن ہر ویک جو ہے ان کو آن لائن سروس میں لیتی ہوں انگلیش کے اندر اور خدا نے مجھے خدمت کے لیے دو ٹیچرز بھی پروائیڈ کی ایک ٹیچر گھانا سے ہیں جن کا ٹونٹی ایرز کا ایکسپیرینس ہے چلڑن منسٹری میں اور اسی طرح ایک اور بہن جو ہے جو پشاور میں ہے ڈاکٹر ریدہ انہوں نے بھی دونوں نے والینٹیر کیا کہ وہ اس آن لائن منسٹری کو لے کر چلے گی اس کے علاوہ جو ہے جو یوت ہے میں ان کو کہوں گی کہ آپ برکھڑے بھی ہو سکتے ہیں ہم لوگوں نے ابھی ایک کیا ریچ شرکپور میں منڈی فیضابات میں اور یہ آپ پیچھے بھرگے دیکھ سکتے ہیں تمام نوجوانوں کے لیے یہ پرس مشین ایکٹیوٹی تھی اور it was their پرس ایکسپیرینس to go for an outreach منسٹری یہ میرا ویجن ہے کہ نوجوانوں کو ڈسائپلشپ دی جائے اور ان کو تیار کیا جائے ان کو مشین کی ٹریننگ دی جائے because within پاکستان ہم رہ کر اگر یہ آف ڈریچ مشین ٹرپس نوجوانوں سے کروائیں گے اور وہاں پر میں نے صرف بچوں کے ساتھ کلام شیئر کیا باقی تمام کام انہوں نے کیے تمام ایکٹیوٹیز اور سب کچھ انہوں نے کیا سو میں اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتی ہوں اس کے علاوہ ہم وہ ایسی عورتوں پر فوکس کرنا چاہتے ہیں جو کہ انکریشت ہیں اور جن تک اب تک خداون کی خوشکبری نہیں پہنچی خاص طور پر جو کہ ہلپرز کے طور پر گھروں میں کام کرتی ہیں ان کی ہم نے فیلوشپ سٹارٹ کی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ڈاکٹر تائرہ یہاں پر موجود ہیں جو یہاں پر بومن لیڈرز ہیں میں اس ویجن کے لیے ڈاکٹر تائرہ نے یہ ویجن تو خداون نے ان کو بکشا کہ تمام خواتین اپنی جگہ پہ بھی خدمت کر رہی ہیں لیکن ہم یونائٹ ہو کر بھی خدمت کریں سو میں ان کے ساتھ بھی اس ویجن میں شامل ہو اور ہم نے ابھی ایک ومن سمپوزیم جو تھا ورینج کیا تھا ڈاکٹر تائرہ نے اور ویم ٹیم میں اس کے علاوہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ میرے فادر نیشنل کرسچن کاللیج کو رن کر رہے ہیں اور اس میں آکے اب میری یہ خواہش تھی اور ہم یہ اس بات پر دسکشن بھی کر رہے ہیں کہ اس میں ہم کچھ کلاسز کو ایٹ کیا جائے ان آن لائن کلاسز بھی ہوں گی اور فیزیکل کلاسز بھی ہوں گی سو میں ان تمام باتوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتی ہوں اور منت میں ایک یا دو تین دفعہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم آؤٹریچ مشن ٹرپس بھی کریں اور یہاں پہ جیروم جو ہے موجود ہے جیری یہ میرے ساتھ جتنی بھی یہاں پہ میں جاتی ہوں میرے ساتھ جاتا ہے آپ کھڑے ہو سکتے ہیں اس کے لیے دالیا بھی بجائیں اس کے علاوہ میرے بھائی عبید ہے میں ان تمام کے لیے خداون کا شکر ادا کرتی ہوں اور اس سیسمنی میں میں سارا عزت اور جلال خداون کے پاک نام کو دینا چاہتی ہوں کیونکہ اس میں میری کوئی لیاقت یا کوئی بڑھائی نہیں ہے یہ خداون کی بخشش ہے خداون کا فضل ہے جو مجھ پر ہوا اور میں اس کے لیے خداون کی شکر گزار ہوں اور آپ سب کی بھی شکر گزار ہوں جو مجھے دعاوں میں یاد رکھتے ہیں اور مجھ سے پیار کرتے ہیں اور میں تمام خادمین کے لیے اور خاص بھی اپنی تمام فیملی کے لیے کہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور میری جتنی فیملی بیٹھی ہے یہ پیار بھی کرتے ہیں مجھے فینینشلی سپورٹ بھی کرتے ہیں میرے لیے دعائی بھی کرتے ہیں فیزیکلی جو ان سے ممکن ہوتا ہے وہ بھی تمام ہیلپ پروائیڈ کرتے ہیں سو میں سارا عزت و جلال خداون کے پاک نام کو دیتا ہوں بہت بہت شکریہ